دوستو اگر آپ بھی روحیت سرما کو ایک ساندار کھلاڑی مانتے ہو تو ویڈیو کو لائک چرور کیجئے گا دوستو انتی مور میں ممبئی کو جتانے کے بعد ارجن تیندنکر نے روحیت کو لے کر بڑا بیان زاری کیا ہے کیسے ارجن نے اس سارے میں مقابلے پر روحیت کی مدد سے فتح حاصل کی اور انتی مور پر ارجن نے بڑے کھلاسے بھی کر دیے جس کو سن کر آپ بھی دگ رہ جائیں گے تو آخر کیا کچھ کہا ارجن نے روحیت کو لے کر ان کے بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سچین اور روحیت میں سرساندار بلیباز کون ہے اپنی رائی ہمیں کومنٹ کر کے ایک چرور دیجئے گا دوستو آئی پیل 2023 میں آج ارجن نے اتیاس رچا انتی مور میں ہارا ہوا مقابلہ ممبئی کو جتا کر یہ بے دی رومانچک مقابلہ ہیدر آباد کے میدان پر کھیلا گیا دوستو اس مقابلے میں ہیدر آباد نے ٹوست جیتا اور ممبئی کو پہلے بلیبازی کروانے کا فیصلہ کیا اور دوستو ہیدر آباد کے کپتان ماکرم کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا دوستو ممبئی کے سیروں نے ہیدر آباد کے میدان پر اس قدر کورا مچایا جس کو دیکھ کر ہیدر آباد کے گیندبادوں کے ساتھ ساتھ کپتان ماکرم کی بھی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی رویت سرما 18 گیندوں پر 28 رن بنا کر گئے جس کے بدولت ممبئی نے 103 میں رنوں کا لکس یہ ہیدر آباد کے سامنے رکھا لکسے تو چھوٹا نہیں تھا پر ہیدر آباد کے کچھ بلیبازوں نے مقابلے کو بنا کر رکھا ہیری بروک بھلی 9 رنوں پر آؤٹ ہو گئے لیکن ماکرم کے ساتھ رہ گیندوں پر 22 رن اور جاتے جاتے ہینڈری کلاسن کے بلیے سے نکلے 16 گیندوں پر 36 رن اور ان کے بدولت ٹیم ایک اچھی پوزیسن میں آ چکی تھی دوسرے چھوٹ پر بھلے وکیٹ کر رہے تھے لیکن ستروے اور تک یہ بھی 500 کو پار کر چکے تھے اب دوستو ہیدر آباد کے پاس دو ہی بلیباز بچے تھے عبدالصدم اور بھونے شرکمار اور عالم یہ تھا کہ مقابلہ انتیم اور تک پہنچا اور جب 6 گیندوں پر 20 رن چاہیے تھے تب روید سرمانی ارجون تندونکر پر بروسہ دکھایا اب دوستو بھلے رن جاتا تھے لیکن نئے گیندباز کے لیے یہ بھی ٹف ہونے والا تھا کیونکہ سامنے تھے عبدالصدم دوستو انتیم اور کی پہلی بول پر ارجون نے حوصلہ دکھاتے ہوئے کوئی رن نہیں دیا اور اگلی گیند پر عبدالرن آؤٹ ہو گئے پھر ایک بول ارجون نے وائٹ ڈالی پھر دو رن بھی آئے پھر دوستو ارجون نے بھوئی کو آؤٹ کر دیا اور اپنے کریئر کا پہلا آئی پیل وگٹ بھی درز کیا اور اپنے ٹیم کو چودہ رنوں کے انترال میں جتایا جو کی بہت بڑی بات ہے کیونکہ نئے گیندباز کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا لیکن دوستو اب ارجون نے انتی مور کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے تو آخر کیا بولے ارجون چلو آپ کو بتاتے ہیں دوستو ارجون نے کہا اس جیت کو میں سبتوں میں بیان نہیں کر سکتا جب انتی مور ڈالنے کے لیے مجھے چُنا گیا تو ایک بار میں نروش ہو چکا تھا لیکن رویت کے ساتھ پاپا نے مجھے چکایا ہے کی کبھی بھی دواب محسوس نہیں کرنا اور نیچرل وے میں گیندبازی کرنی ہے اور بس یہی سوچنا ہے کی اپنے ٹیم کو کسی بھی حال میں جتانا ہے اور اگر انتی مور میں کچھ رن بھی آ جائے تو پریسر لینے کے بجائے اس بات پر فوکس کرنا ہے کیا وکٹ کیسے نکالا جائے اور رویت بھائی نے مجھے آ کر بتایا کی کس کھلاڑی کو کس طرح سے گیندبازی کرنی ہے اور میں نے وہی کیا اور نتیزہ ہمارے سامنے انتی مور میں گیندبازی کرنا کتنا کٹین ہوتا ہے آج پتا چلا لیکن رویت بھائی نے میرا ساتھ دیا اور میں نے ایک کر دکھایا اگر رویت بھائیاں نہیں ہوتے تو سائیت میں یہ نہیں کر پاتا دوستو ارچون کا بیان سننے کے بعد آپ سبی کو کیا لگتا ہے IPL 2030 کا خطاب کون کرے گا اپنی راگ کومنٹ کر کے اپنی رائی ہمیں جرور دیجئے گا